بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سمیت کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیالی سے ہوں گے میں ہوں نسان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں نسان لف کوکنگ نسان لف کوکنگ میں آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی یونیک سی ریسپی شیئر کروں گی آج ہم لوگ بنا رہے ہیں مرگ چنے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ موسم کافی حد تک چینج ہو چکا ہے تو آج کل ہمارا دل کرتا ہے کبھی نان چنے یا حلوہ پڑی کھانے کا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ ایک ایزی سی ریسپی شیئر کروں تاکہ آپ لوگ گھر پہ بنا سکیں بزار جیسے مرگ چنے تو بہت ہی مزے کے بنے تھے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے چنے اس کو میں نے اوور نائٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کا جو سارا پانے تھا اس میں سے نکال دیا تو اس کو دوبارہ سے ایک دو طفعہ اس کا پانے چینج کیا اس کے بعد میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ویسے تو بہت ساری ریسپی ہیں میں نے ویسے پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ اس کے ریسپی شیئر کیا ہے اس کے اندر میں نے یہ تھا کہ پریشر کے اندر سارا پیاز وغیرہ ڈال کے پھر میں نے اس کو پریشر لگا دیا تھا لیکن آج ہم لوگ تھوڑی ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا رہے ہیں مرگ چنے تو ساری آپ لوگوں نے ریسپی کو فولو کرنا ہے لاسٹ تک آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے چنے کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے دوسری طرف آپ لوگوں کو چاہیے ایک ادت کڑائی جس میں آپ لوگوں نے اوائل ڈالنا ساتھ ہی آپ لوگوں نے اس کے اندر چکن شامل کر دینا ہے جب بھی میں مرگ چنے بناؤں یا کسی قسم کی کڑائی بناؤں تو میں تقریباً چکن کو اچھے سے فرائی کر لیتی ہوں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چکن اچھے سے گل جاتا ہے دوسرا اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی پیارا آ جاتا ہے بالکل آپ لوگوں نے اس کو لائٹ سا کلر دینا ہے لائٹ سا کلر دینے کے بعد آپ لوگوں نے سارے جو چکن کے پیسیز ہیں اس کو نکال لینا ہے ایک پلیٹ میں اس کو سائٹ پر رکھ دینا ہے اسی اوائل کے اندر آپ لوگوں کو چاہیے یہاں پر میرے پاس جو تھے پیاز وہ دو عدد تھے بڑے سائز کے اگر آپ لوگ پاس چھوٹے ہیں تو آپ لوگ تین ادر پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے جو پیاز ڈالنے وہ آپ لوگوں نے چوپ کر کے شامل کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے اندر گری بھی بنانی ہے تو اگر ہم لوگ ویسے لمبائی بارا پیاز کٹنگ کرتے ہیں تو اس کی جو مسائلے کے بنائی ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لگنا تھا اس لئے اس کے اندر جب بھی آپ لوگ نے اس طرح سے مرک چنے بنانے ہے تو کوشش کیا کریں کہ پیاز کو آپ لوگ اچھے سے چوپ کیا کریں ساتھ ہی آپ لوگ نے اس کے اندر پیاز کو لائٹ سا کلر دینا ہے اس کے اندر میں نے پیس ڈالا تھا ٹوماتر ہری میچ ادرک لائسن کو اس کو بھی میں نے بلینڈر میں ڈال دیا تھا اچھے سے آپ لوگ نے اس کو بنائی کرنی ہے جب گی نکلا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اس کے اندر سپائسی شامل کرنی ہے سپائسی جو ہیں وہ گھر کے سیمپل ہیں نمک بیچ والی میرے پیسی میرچ اور تھوڑا سا حلدی کا آپ لوگ نے زیادہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد ایک چمچ بھر کے آپ لوگ نے اس کے اندر خوشک دھنیے کے ڈالنا ہے خوشک دھنیے کو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اچھے سے بون کے پھر آپ لوگ اس کو بنایا کریں پیس لیا کریں اچھے سے آپ لوگ نے مسالے کی بنائی کرنی ہے پھر آپ لوگ نے جو چکن ہم لوگ نے فرائی کر کے رکھا تو وہ آپ لوگ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس پوائنٹ پہ آکے آپ لوگ نے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے اور اس کے اچھے سے بنائی کرتے جانا ہے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے اور جو ہمارے مسالے کی گریوی ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے کیونکہ جب ہم لوگ مرک چنے کو پریشر میں بناتے ہیں تو جب ہم لوگ اس کی بنائی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے گریوی بنانی ہوتی ہے تو پیاز کو آپ لوگوں نے اچھے سے گلانا ہوتا ہے تو جب آپ لوگ اوئل میں اس فیر چنے کو ڈالتے ہیں جتنے در اگر آپ لوگ اس کی بنائی کریں گے تو اس سے آپ لوگ جو چنے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں اچھا تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو چنے اس کی گریوی نہیں بنتی تو جب آپ لوگ نے چنے کو اچھے سے بوائل کرنا ہے اس کے اندر آپ لوگ نے ہاف کرٹوری کے قریب چنے آپ لوگ نے سپرٹ کر لینا ہے اس کو آپ لوگ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈر میں ڈال لینا ہے لیکن اگر آپ لوگ زیادہ گریوی چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آکے آپ لوگ نے ایک عدد آلو جو ہے وہ بھی آپ لوگ نے ساتھ میں بوائل کر لینا آلو اور چینے کو اچھے سے آپ لوگ نے بلینڈر میں ڈال کے اس کا ایک ٹھک سا پیسٹ بنا لینا ہے دوسری طرف ہمارا جو ہے چکن اس کی بھی اچھے سے گریوی ریڈی ہونے شروع ہو گئی ہے تو ساتھ ہی ہم لوگ نے جو چینے بوائل کر کے رکھے تھے اس کو میں نے ایک ٹوکری میں نکالیا تھا وہ بھی آپ لوگ نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں تو دیکھئے اس کے اندر آپ لوگ کا جو اول ہے وہ بلکل سپلٹ ہو چکے کیونکہ وائٹ چینے کے اندر بہت سارے لوگ جب بنائی کرتے ہیں تو اس کے اندر جو گئی ہے وہ بہت ہی کم نکلتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ڈالتے ہیں اس کے اندر زیادہ ہیں تو لیکن اس کے اندر بہت ہی کم گئی نکلتا ہے اس طرح سے اگر آپ لوگ مروک چینے بنائیں گے تو آپ لوگ کے جو وہ ہے گریوی اور اس کے اوپر جو گئی ہے بہت ہی اچھے سے نکلائے گا ساتھ ہی ہم لوگوں نے جو چنے بوائل کیا تو اس کا ہم لوگوں نے جو پیس بنا کے ڈالا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے تاکہ جو بلینڈر کے اندر سارا پیس لگا ہوا تھا وہ سارا اچھے سے اس کے اندر ہم لوگ ڈال دیں تھوڑا سا پانی شامل کر کے آپ لوگوں نے دو منٹ کی بنائی کرنی ہے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ ہماری جو چنے ہیں وہ بھی اچھے سے کیونکہ پک تو بالکل گیا جب بھی آپ لوگ نے چنے کو بوائل کرنا ہے تو آپ لوگ نے ہنڈر پرسن آپ لوگ کے جو چنے وہ اچھے سے بوائل ہونے چاہیے اس پوائنٹ پہ آکر آپ لوگ نے ہلکی آنچ کر دینے تاکہ اس کے اندر جو ساری ہے وہ پانی بھی اچھے ساری موو ہو جائے اور اس کے اندر اچھے سے گی نکلنا شروع ہو جائے دو دیکھئے ہمارے کتنے مزیدار سے مرک چنے ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا جن لوگ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے وہ میرے چینل کو جا کے وزٹ کریں اور اس پر سبسکرائب کریں اور میرے ساری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیا کریں کیونکہ مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو دیکھئے ہمارے بزار جیسے مزیدار سے مرک چنے ریڈی ہو چکے ہیں گی بھی اس کے اندر اچھے سے نکلنا شروع ہو گیا لاس میں ہم لوگ نے اس کے اندر کسوری میتھی شامل کرنی ہے گارنش کے لئے آپ لوگ نے اس کے اندر تھوڑا سا ہرادنیاں شامل کرنے ہے تو لیجئے ہمارے مزیدار سے مرک چنے ریڈی ہو گئے ہیں اگر مسالہ تھوڑا سا آپ لوگ نے لاس میں اس کے اندر ڈالنا ہے سٹارٹ میں آپ لوگ نے نہیں ڈالنا ہے تو مزیدار سی ریسپی آپ لوگ کے سامنے حاضر ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا خیار رکھیں اگر مجھے دے اجازت اللہ حافظ